پاکستان کے سعودی عرب کو پی آئیے اور ائرپورٹس کی نچکاری میں جوائنڈ وینچر کی پیشکرش اسلامباد میں دو فائیسٹار ہوترز میں جوائنڈ وینچر کی بھی آفر ہوتر کے لیے زمین سیڈیے دے گا سرماکاری سعودی حکومت کرے گی سعودی حکومت چاہے تو خود ہوتر بنا کر چلائے سعودی وقت کو مٹیاری ٹرانسپیشن لائن اور فرس وومن بینک کی بھی پیشکرش سعودی وقت کی ایس آئی ایف سی کے اپکس کمیٹی سے ملاقات آرمی شیف جنرل آسی ملیر کی بھی خصوصی شرکت وفق سرماکاری کے منصوبوں پر تفصیلی بریفنگ سعودی وقت نے خصوصی سرماکاری سہورت کانسل کے قیام کو خوش آئین قرار دے دیا وقت کی آمد کا مقصد دو طرفہ باتچیت کو آگے پڑھانا اور اقتصادی تعاون میں فروغ تھا دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کی پائیدار اور سٹریٹرجک نویت پر زور دیا گیا دو طرفہ تعلقات کو متسلسل تقویر دینے کیلئے راستے تراش کرنے کی ضرورت پر بھی زور سعودی وقت دور پاکستان کا اعلامیہ جاری سعودی وزیر خارجہ نے صدر مملکت اور وزیر آزم سے الگ الگ ملاقاتیں بھی کی سعودی وزیر خارجہ شہزادہ پیسل بن فرحان کی آرمی چیز سے ملاقات جنور آسم علی نے پاکستان کا دولہ کرنے پر سعودی وفقوں سے راہا پاکستان اور سعودی عرب کے مثال تعلقات اور دونوں ملکوں کے عوام میں بھائی جارے کی تعریف پاکستانی عوام اپنے سعودی بھائیوں کے لیے عقیدت اور محبت کا اظہار کرتے ہیں آرمی چیف کی گفتگو جنرل آسم علی کی سعودی وفقوں کو ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی سعودی عرب کا پاکستان کے ساتھ تجارت بڑھانے کا اعلان پاکستان میں سرمایہ کاری بڑھانے کے مواقع موجود ہیں آئندہ چند ماہ میں پاکستان میں سعودی سرمایہ کاری کی طرف پیش رفت ہوگی ہم مل کر باپ میں مفاد حاصل کر سکتے ہیں ہم باپ میں اقتصادی خوشحالی اور علاقائی سالمیت کے لیے مل کر کام کرنا جاری رکھیں گے سعودی وزیر خارجوں کے ساتھ ڈار کے ہمراہ مشترکہ نیوز کانفرنس شہزادہ فیصل بن فرحان نے دولہ پاکستان کو مصبت قرار دے دیا پاکستان سعودی سرمایہ کاروں کو مکمل تحفظ اور تاون فراہم کرے گا پاکستان سرمایہ کاری کا مرکز بننا چاہتا ہے سرمایہ کاروں کو ون وینڈو سہولت فراہم کریں گے امید ہے پاکستان آئندہ دو برس میں جی ٹوینٹی کی بڑی مرشد میں شمال ہوگا وزیر خارجہ اظہار ڈار کی گفتگو دولوں ملکوں کا غزہ کی صورتحال پر بھی تشویش کا اظہار غزہ میں فاری سیز فائر ہونا چاہیے وزیراعظم شہباز صریف کا سعودی وزیر خارجہ کے ازاز میں اشاریہ آرمی چیف جنرل آسیم انیر اور وفاقی وزرکی شرکت دولہ دو طرفہ تعلقات بڑھانے میں آہم کردار ادا کرے گا ایسے ایف سی کی ایپ ایکس کمیٹی کے تحت سرمایہ کاری کے مواقع بڑھیں گے پورا پاکستان سعودی ولیہ شہزادہ محمد بن سلمان کے دورے کا منتظر ہے وزیراعظم کا خطاب شاندار استقبال پر مشکور ہیں ایسی مہمان نوازی کو بھلایا نہیں جا سکتا سعودی وزیر خارجہ دیشتگردی کے خطرے کو مستقل طور پر ختم کرنے کے لیے پرعظم ہیں مسلحہ افاج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو پوریہ قوم کی حمایت حاصل ہے دیشتگردوں کو کسی بھی جگہ سے فعل نہ ہونے دیں آپریشن تیاری اور مورال کے عالی ترین میار کو یقینی بنائیں تربیت کے عالی میار کے ذریعے پیشہ ورانہ مہارت حاصل کریں آرمی چیف کی ہدایت جنرل آسیم منیر کی ذریعے سردارت 266 میں کور کمانڈرز کانفرنس شہدہ کی عظیم قربانوں کو زبردست خراج تحسین پیش اگوانستان سے سرگرم دیشتگرد گروہ علاقائی اور آدمی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں شرکہ کو بریفنگ فورم کا ملک میں پائیدار سماجی اور اقتصادی ترقی کے لیے حکومت کو مکمل تعاون فراہم کرنے کا عظم سمگلنگ، زخیرہ اندوزی، بسلی چوری اور غیر قانونی تارکین کی محفوظ وطن واپسی کے خیلاف تعاون کا بھی آیادہ کانفرنس کا مسلحہ آفادش کی حوصلہ شکنی کے لیے بدنیتی پر مبنی پروپوگینڈا مہم پر تشریش کا اظہار سیکیورٹی فورسز پر بے بنیاد الزامات ایک وطیرہ بن چکا ہے شرکہ کوئر کمانڈرز کانفرنس فورم کا مشرق ہے وستہ میں بڑتی تشریدگی پر بھی اظہار تشریش پاکستان اپنے کشمیری بہن بھائیوں کی سیاسی سفارتی اور اخلاقی ہمارے جاری دکھے گا فورم کا آزم فیضہ پر دھرنہ انکواری کمیشن نے سابق دی جی آئی سائی فیض حمید کو کلین چیٹ دے دیا فیضہ پر دھرنے میں کسی ادارے کا کوئی ہاتھ نہیں شاہد کلکان آباسی ایسین اقبال اور شہباز شریف نے کسی ادارے یا افراد کے کردار سے انکار کیا فیضہ پر دھرنہ انکواری کمیشن کی ریپورٹ کے مطابق دو ہزار سترہ میں وزیراز انشاہد فیضہ نباسی نے ڈی جی سی فیض حمید کو معاملہ ہر کرنے کا منڈیٹ دیا اس وقت کے آرمی چیف اور ڈی جی آئی سائی نے فیض حمید کو معاہدے کی جازت دی تھی پنجاب حکومت نے ٹی ای پی مارچ کو لاہور میں روکنے کی بجوہ اسلام بات جانے کی جازت دی ڈرنہ شہروں کی پولیس میں رابطے خیف اکدان سے ہلاکتیں ہوئیں سیکرو افراد زخمیں ہوئے وفاقی حکومت نے مظاہرین کی قیادت تک رسائے کے لیے آئی سائی کی خدمات حاصل کی ایجنسی کے تاون سے معاہدہ ہونے پر مظاہرین منتشر ہوئے فوجی افسروں نواز شریف اور وزراء کو سوشل میڈیا پر دھمکیاں دی گئیں سوشل میڈیا پروپاگینڈے کے خلاف حکومت نے ایکشن لینے میں کتاہی بڑھتی فیض آباد دھرنے کے دوران شہباز شریف وزیرانہ پنجاب تھے پنجاب حکومت غافل اور کمزور رہی جس کے باعث خون خرابہ ہوا ملکی خیادت نے کسی ادارے یا اہلکار کو مورود الزام نہیں ٹھہرایا پالیسی سازوں کو فیض آباد دھرنے سے سبق سیکھنا ہوگا کمیشن کا نیشنل ایکشن پلین کے تمام نقاط پر عمل درامت یقینی بنانے پر زور حکومت کو فیض آباد ریپورٹ مصرف کر دینی چاہیے فیض آباد کمیشن دو مرکزی کرداروں کو برائے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا جنہوں نے ریپورٹ بنائی ہے وہ اپنے گربانوں میں جھانگے انکوائر کمیشن میں جا کر محسوس ہوا غلطی کر دی انکوائر کمیشن میں مجھے کسی قسم کی کوئی سنجیل کی نظر نہیں آئی نواز شریف کے خلاف سازشوں میں ایک فیض آباد دھرنا بھی تھا وزیر خارجہ خارجہ آصف کا نیجی ٹی وی کو انٹرویو ایجنسز نے پنجاب حکومت سے کہا تھا کہ مظاہرین کو روکیں گے تو ہلاکتیں ہوں گی ایک معاہدے کے تحت مظاہرین کو اسلامباد جانت دیا گیا ایجنسز نے مظاہرین سے مذاکرات کا مشورہ دیا رانہ سناولہ کا دعویٰ فیض آباد دھرنے کے وقت وزیراعظم تھا ذمہ دارے قبول کرتا ہوں دھرنا کمیشن کے اکثر سوالات کا سر پیر نہیں تھا پولیس ایکشن ہمارے نہیں ادالت کے حکم پر ہوا تھا شاہد خاکان عباسی کی گفتگو قائد مسلم رکنون نواز شریف روٹی کی قیمت معلوم کرنے خود عوام میں پہنچ گئے نواز شریف نے وزیراعظم پنجاب مریم نواز کے ہمراہ روٹی کی قیمتیں معلوم کی نواز شریف نے اڑا پلوٹ پر نانبائیوں سے ملاقات کی اور ان سے روٹی کی قیمت معلوم کی وزیراعظم پنجاب مریم نواز نے ریٹریسٹ کا بھی معاینہ کیا نواز شریف اور مریم نواز نے عوام سے ان کی رائے بھی معلوم کی روٹی کی قیمت کا خود جائزہ لیتا رہوں گا نواز شریف کی گفتگو وزیراعلا مریم نواز نے ایم پی ایس کو تندوروں کی مانیٹرنگ کا ٹاست سوم دیا عبامی نمائندوں کو روٹی کی سرکاری نرخ پر فروغ یقینی بنانے کی ہدایت روٹی کے سرکاری نرخ سے اضائیت بیچنے پر قانونی کاربائی کی جائے مریم نواز کی وارننگ وزیراعلا محمد اور انگزیب کی واشنگٹن میں سعودی ہم انصب سے ملاقات دو طرفہ تاون کو غصب دینے اور مختلف شعبوں میں شراکتداری کو بڑھانے پر اتفاق سعودی وزیر خزانہ کا سرمایہ کاری اور اقتصادی ترقی کے لیے حمایت کا عیادہ وزیر خزانہ کی معاشر ٹیم کے حمرہ آئی ایم ایف ورلڈ بینک کی سالانہ میٹنگز میں شرکت آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کی پاکستان کے لیے مالیاتی مداد تو سراہا وزیر خزانہ کی ٹیکسیشن، توانائی، نچکاری کے حوالے سے گفتگو مختلف شعبوں میں ریجلائزیشن اور اصلاحات بارے بھی آگاہ کیا گیا وزیر خزانہ کی انٹرنیشنل فرنس کورپریشن کی علاقائی نائب صدر سے بھی ملاقات ہوئی آئی ایم ایف نے پاکستانی مرشد میں بہتری کی پیش گوئی کر دی اس سال معاشر شرر نمو دو اگلے سال تین اشاریہ پانچ فیصد تک جانے کا امکان روان سال مہنگا 21 فیصد حدف کے مقابلے میں چوبیس اشاریہ آٹھ فیصد رہے گی اگلے مالی سال مہنگای میں 12 اشاریہ ایک فیصد کی نمائے کمی متوقع ہے رفعہ سال بے روزگاری آٹھ فیصد آئندہ سال 7 اشاریہ پانچ فیصد رہنے کا امکان ہے آئی ایم ایف نے ورلڈ اکنومک آؤٹلک رپورٹ 2024 جاری کر دی وزیراعظم کی زیرے سردالت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا نونکاتی ایجنڈے زیرے غور آئے گا وفاقی پابلک پرائیوٹ پارٹنرشپ کی پانچ سالانہ پالسی ایجنڈے کا حصہ احتساب عدالتوں کی ری آرگنائزیشن بھی کابینہ ایجنڈے میں شامل قومی ادارہ برائی موڈرن سائنسز کا بلد زیرے غور لائے جائے گا پیٹرل بم کے بعد عوام کو بجلی کے جھٹکے دینے کی تیاری بجلی کی قیمت میں دور پر جرامے پیسے فی جنٹ اضافے کا امکان سی پی پی نے ایپریل کی فول ایجسمنٹ کی مد میں اضافہ مانگ لیا نیپلہ روا ماہ کے آخری ہفتے میں درخواست پر سامات کرے گا زمنی الیکشن سے قبل ہی پریپول دھانلی کا بازار گرم ہے چیف الیکشن کمیشنر سے کہا گیا کہ تحریک انصاف کی سیٹے کم کرو چیف الیکشن کمیشنر سے کینیڈا میں سفی لگانے کا وعدہ کیا گیا ہے اپوزیشن ڈیڈر عمر ایوپی الزامات کی بوچھار دیمک زدہ بے ساکر پر چلنے والی پنجاب حکومت ہے فارم 47 کی حکومت نے گورنرز کے پرخشے اڑا دیئے بانی پی ٹو آئی اتحاد کی علامت ہیں دیوار سے نہ لگائیں بوچھرا بی بی کا شوکت خانم سے چیک اپ کا مطالبہ پورا نہیں کیا گیا ہمارا ایک ہی مقصد ملک میں آئین اور قانون کی بالا دستی ہے عمر ایوپی دیگر اہنماؤں کے ہمرا نیوز کانفرینز پیزباد انکواری رپورٹ کو پبلک کرنے کا مطالبہ ڈاکر ڈالنے والے اب کہتے ہیں کہ مفاہمت کریں ڈاکروں سے مفاہمت نہیں ہوتی شیئر افضل مروت کا مفاہمت سے متعلق سوال کا جواب بانی پی ٹو آئی کسی ڈیل پر یقین نہیں رکھتے ڈالوگ کا راستہ بند نہیں ہونا چاہیے بانی پی ٹو آئی نے کہا کہ پارلیمنٹ کی سپرمیسی کے لیے لڑتا رہوں گا صرف آسیبہ بٹو کے حرف لے کر قوم کے ستاڑھے چھے کروار ضائع کیے گئے ویرسٹر گوھر کی میڈیا ٹاک وزیرالہ خیبر پختونخواہ علی امین گنڈاپور کی نو مائے کے بارہ مقدمات میں زمانت منظور ایٹی سی کا علی امین گنڈاپور کو ذاتی مچل کے جمع کرانے کا حکم علی امین گنڈاپور پر تشدد مظاہروں میں ملابس ہونے کا الزام ہے جبکہ بانی پی ٹو آئی کے کس جالی ہے یہ نظام بینکاب ہو رہا ہے بانی پی ٹو آئی سے منڈر چھین کر فارم 47 والوں کو دیا گیا اپنی غلطی ماننے ملک کو مزید اندھیروں میں نہ دھکے لیں حقیقی آزازیں ملنے تک جنگ جالی رہے گی بانی پی ٹو آئی جلد جیل سے باہر ہوں گے اور وزیراعظم بنیں گے علی امین گنڈاپور کی میڈیا سے گفتگو برشاہ بی بی کی بنی گالہ سے اڑیارہ جیل منتقری کی درخواست خارج اسلامباد ہائی کورٹ نے برشاہ بی بی کی درخواست ادم پیروی پر خارج کر دی عدالت کا برشاہ بی بی کے وکلا کی ادم پیشی پر سخت برہمی کا اظہار درخواست خارج ہونے کے بعد برشاہ بی بی کے وکیر عدالت پہنچ گئے برشاہ بی بی کے وکیر عدالت میں پیش کیوں نہیں ہوئے اگر وہ یہ کیس جیت جاتے تو برشاہ بی بی جیل چلی جاتی وہ خود بھی نہیں چاہتے کہ برشاہ بی بی جیل چلی جائیں دونوں طرف سے عدالت کے ساتھ سیاست کھیل رہے ہیں مزاگ بنایا ہوا ہے جسٹس میاں گل حسن آرن زیب کے ریمارکس سپریم کورٹ کے جسٹس امیر الدین خان کے صاحبزادے کی دعوتیں بریمہ کی تقریب چیف جسٹس قاضی فائززہ کی خصوصی شرکت چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ملک شہزاد احمد خان کی بھی شرکت سپریم کورٹ کے سینئر ترین جر جسٹس منصور علی شاہ جسٹس یاہیہ آفریدی جسٹس جمال مندخیل جسٹس ادھر من اللہ اور دیگر جر صاحبان کی بھی تقریب میں شرکت ایران کو نقصان پہنچانا ہے مگر جنگ نہیں کرنی اسٹرائیل کی جنگی کابینہ میں فیصلہ اسٹرائیلی جنگی کابینہ کا اجلاس دوبارہ ہوگا اسٹرائیلی آرمی چیف نے اپنے بیان میں کہا کہ ایران کو اپنے اقدامات کا خمیازہ بھگت نہ پڑے گا ایرانی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ اسٹرائیل نے انتقامی کاروائی کی تو پہلے سے زیادہ اور فوری رد عمل دیں گے دوسری طرف آدمی ایٹمی دوانائی ایجنسی کے سربراہ نے ایرانی ایٹمی تنصیبات پر حملے کا خچہ ظاہر کر دیا امریکہ کا ایران کے خلاف پابندیاں مزید صفت کرنے کا اعلان امریکی محکمہ خزانہ نے تیاریاں شروع کر دیں امریکی وزیر خارجہ کی جانب سے پابندیوں کا اعلان آئیم ایف کے اجلاس میں کیا جائے گا دوسرے ممارکہ وزیرائے خزانہ پر بھی پابندیوں کے لیے دباؤ جالیں گے پابندیوں کا ایرانی میرشد پر گہرہ اثر ہوگا ترجمان امریکی قومی سلامتی جان کربی کی گفتگو امریکی وزیر خارجہ کا سعودی ہم منصف سے ٹیلیفانی کے رابطہ انٹینی بلنگن اور فیصل بن فرحان کی مسجد کے وسطہ میں کشیدگی کم کرنے پر گفتگو سعودی عرب اور اسٹرائیل کے درمیان تعلقات معمود پر لانے پر بات جیت مسجد کے وسطہ میں تناظر کے تبرل مددی حل کے لیے تباتلیں خیال کیا گیا ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھو میلر کی پریس کانفرنس ارک میڈیا کو انٹرویو میں کہا کہ دمشق میں ہونے والے ایرانی کاؤنسل خانے پر حملے کی تحقیقات کر رہے ہیں ایران کا اسٹرائیل پر حملہ لاپروا اور غیر ذمہ دارانا تھا اسراری فورسز کی بربریت تھمنا سکی زمینی اور فضائی اپریشن جاری چوبیس گھنٹوں میں مزید ارسل سے زائد فلسینی شہید ہوئے شہدہ کی مجموعی تعداد 33,845 ہو گئی 76,574 فلسینی زخمی شمالی غزہ سے اسراریل فوج کے انخلاق کے بعد فلسینیوں کی گھروں کو واپسی جاری گھروں کو لوٹنے والے افراد پر بھی اسراری فورسز کی فائرنگ اسراریل فوج کی فلسینیوں کو وارننگ